تو آجی دوستو نمشکار سواگتے آپ کا ایک اور ویڈیو پر زیہاں آزم اس ویڈیو میں آپ کو لفاپیں بنانا سکھائیں گے زیہاں آپ اپنا چھوٹا سا ادھیوگ لگا سکتے ہیں ہلکا فلکا کھرسا اٹھا سکتے ہیں ایسے لفاپوں سے تو دیکھئے آپ اپنے جیسے پرانی کاپیاں ہوگی کتاب ہوگی بچوں کی ہوگی یا سویم کی ہوگی اس سے بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لفاپیں بنا سکتے ہیں اور آپ ان لفاپوں کو بازار میں بیچ سکتے ہیں تو ان لفاپوں کو بنانے کا آسان طریقہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ویڈیو بن رہی ہے تو آپ اس کا اپیو کر سکتے ہیں صدپیو کر سکتے ہیں اور اپنے پرانی کاپیاں کتابوں کا درپیو ہونے سے بچا سکتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ بچے کباری کو اپنے کتابیں کاپیاں دے دیتے ہیں جو کہ ایک دم گلت ہے وہ مسکل سے ایک دو روپے میں کاپیاں لے جاتے ہیں پر یہاں پر آپ کو ایک اچھا بزنس سکھایا جا رہا ہے اچھا ٹیکنک سکھایا جا رہا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف ایک گوند کی سیسی سے آپ ہزاروں لفاپیں بنا سکتے ہیں اور ان لفاپوں کو آپ جیسے دیکھو چھوٹے چھوٹے لفاپیں ہیں تو یہ جو ہے آپ دوائی کی دکان پر کیمسٹ والے کی دکان پر ڈاکٹروں کو پی پاس آپ کو دے سکتے ہیں اور ان سے آسانے سے اپنا جو ہے پچاس سو روپے ان سے لے سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اس طرح کے ہیں ان کو جو ہے ہر سمیں یہ اپیوگ آتے ہیں یہ لفاپیں اپیوگ میں آتے ہیں ان کے تو آپ ان لفاپوں کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور اپنے سمیں کا سوچپیوگ کر سکتے ہیں اور سمیں کے ساتھ ساتھ جی آپ کی جو ہے کریٹیو مائنڈ جو کچھ کرنے کی سمتہ ہوگی اس سو بکاس ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے بھائیہ بہن جو ساتھیں ہوں گی وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہے اس طرح سے اس کو جو ہے کاٹا جاتا ہے کاٹنے کا سرل طریقہ ہے کچھ نہیں ہے جب دو فولڈ کیا ایسے ہمارا لفاپا یہ بن کر کے تیار ہو جاتا ہے کوئی سمیں نہیں لگا کوئی سکتی نہیں لگی کوئی پیسہ نہیں لگا لگا ہے تو صرف گون لگی ہے یہ ایک بس اور کچھ نہیں ہے باقی کبھار سے جگاڑ ہے آپ چاہو تو انہوں اکبھار سے بنا سکتے ہیں پرانے کاغل سے بنا سکتے ہیں کئی آپس دفتروں میں یہ کاغل بیکار پڑھے رہتے ہیں جنہیں لوگ ردی میں پھینگ دیتے ہیں تو اگر کوئی آپ کے آس پاس نجدی کوئی پرانے آفیس ہیں کاریالہ ہیں تو وہاں کاریالہوں میں جا کر کیا آپ بول سکتے ہیں بھائی جو ہے جو آپ کے پاس یہ کیاککش ہوں گے یہ کیاکپ آج آپ ہمیں دے دیں گے وہ آسانی سے دیں گے انہوں نے جب کیا کرنا ہے سمیں کا سوٹ کو کر سکتے ہیں اور اپنی پرانی کافی کتاب کوئی پرانے کاغل سے اس طرح کی لفاپیں آپ بنا سکتے ہیں جن لفاپوں سے آپ جو آسانی سے اپنی کمائی بھی کر شکتے ہیں اس پر اس طرح سے گوند لگانے کے بعد ہمارے لفاق پر اگرم بند کر کے ریڈی ہو سکتے ہیں اب آپ ان لفاق پاک لفاقوں کو بازار میں بیج سکتے ہیں گھر میں پریوک کر سکتے ہیں گھر میں پریوک کریں یا آفیس میں کریں یا دفتر میں کریں دیکھو آپ جس کو بکسیلر کو دے سکتے ہیں دوائی والے کو دے سکتے ہیں کتاب والے کو دے سکتے ہیں فوٹو والے کو دے سکتے ہیں ہمیں جو ہے ایک دم چھوٹے چھوٹے لفافے جیسے دوائی والوں کے لیے دینے کے لیے کام آ جاتا ہے دوائی کی جو پوڑیاں ہوتی ہیں ایک دو بٹی دینے کے لیے ہم اس کو میڈیکل کے دکان پر بیج سکتے ہیں ہم اس کو جو ہے ہارمیسٹ کو دے سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹی سی پوڑیاں بن سکتی ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو پوٹو والے کو بھی دے سکتے ہیں یہ بھائی لیے دا ہوئے ہیں اس طرح سے آپ اپنے گھر میں بنائیے چھوٹا ادیوگ لگائیے چھوٹے ادیوگوں سے بڑا ادیوگ بنائیے اس طرح سے ہمارا یہ رو میٹیریل تیار ہے ہمارا گون تیار ہے کہیں چیر تیار ہے کچھ نے چیزے پرانے اکوار پرانا کاغج پرانے کاپیاں ہندی بھی کیانگنی تنگریجی کی کاپیوں سے آپ ان کو بنا سکتے ہیں تھینکیو بہت بہت دھنیوال آپ کا دیکھنے کے لیے